بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ ویڈیو سے کیسے مدد لے سکتے ہیں اور کیسے اپنی مدد کر کے آپ ڈیپریشن سے انزائیٹی سے مینٹل ایلنس سے جو ہے وہ آپ نکل کے باہر آ سکتے ہیں اور اپنی لائف کو جہو پور سکون بنا سکتے ہیں ایک آئیڈیا لائف جو آپ زندگی میں سوچتے ہیں کیسے وہ آپ ویڈیو سے حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو ٹھیک نہیں کرتی ویڈیو آپ کو صرف ایک روڈ میپ دیتی ہیں اس روڈ میپ پہ چلنے سے عمل کرنے سے آپ ٹھیک ہوتے ہیں جب میں نے یہ چینل کریئٹ کیا تھا جو لوگ بھی اس چینل پہ بہت دیر پہلے کی ہیں وہ میرے اس بات کو جانتے ہیں میرا ایک مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میں پاکستان میں لائف کوچ جب میں 2017 کے لاسٹ میں اور 2018 میں جب میں لائف کوچ کو اتنی جلدی لوگ accept نہیں کریں گے اور اتنی جلدی جو ہے وہ پیسے نہیں دیں گے اور یہ چیزیں کہ اس کے وقت کو سمجھیں گے کہ بھائی اس کا بھی وقت قیمتی ہوتا ہے اس کے بھی وقت کی قیمت ہوتی ہے میں جانتا تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ موسلی لوگ ہمارے ملک کے حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ وہ کوچنگ لے سکے یا کسی ڈاکٹر کی فی سفورڈ کر سکے یا اپنے اوپر جو ہے نا وہ کچھ انویسٹ کر سکے تو میں نے ایک اس طرح کا چینل ڈیزائن کیا میں نے یہ سوچا کہ یار جو چیزیں مجھے نہیں پتا تھیں اگر میں وہ ساری چیزیں آپ کو آنسرز کی صورت میں دے دوں اور آپ اس پر عمل کریں میرا تب بھی ایک یقین تھا کہ میں کوئی بھی بات اپنے اندر نہ رکھوں میں سارے کا سارا نولیج آپ کو ڈیلیور کر دوں اور اللہ کا شکر ہے میں نے کیا آپ جن لوگوں کو لگتا ہے یا جو بھی لگتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے میں نے اللہ کی عدالت میں رکھ کے کیا جو بھی کیا جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تو مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ جی باتوں سے کون ٹھیک ہو سکتا ہے باتوں سے کون ٹھیک ہو سکتا ہے اتنے نیگٹیو کومنٹس تھے اتنے نیگٹیو کومنٹس تھے کہ میں شاید آج آپ کو ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتا لیکن آج دنیا مانتی ہے کہ سپیش تھیرپی ٹاک تھیرپی دنیا کی سب سے نمبر ون تھیرپی ہے کہ کوئی بھی آپ کو مینٹل علنس ہو سب سے پہلے آپ سپیش تھیرپی کی طرف جائیں ٹاک تھیرپی کی طرف جائیں آج میرے چینل پہ وہی لوگ اللہ کا شکر ہے ریگولرلی بیسس پہ پچاس ساٹھ پوزیٹیو کومنٹس آ جاتے ہیں کہ سر ہم ٹھیک ہو گئے آپ کی ویڈیوز دیکھیں ان پر عمل کیا اب جو لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں اور جو نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں ان میں گیپ کہاں آ رہا ہے میں اس گیپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں دیکھیں میں ایزا لائف کوچ کام کر رہا ہوں ایزا موٹیویشنر سپیکر مائنڈ ٹرینر اور اینل پی ماسٹر پریکٹیشنر کام کر رہا ہوں اگر آپ میری سرویسز لیں گے تو وہ پیڈ ہوں گی میں جانتا ہوں لوگوں کے پاس کھلا پیسہ ہے لیکن وہ جب بھی سرویسز کی بات آتی ہے وہ ایک روپیہ دینے سے بھی جو ہے نا وہ قطر آتی ہے مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے میری سرویسز ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے اوپر پیسے لگا کے خوشی محسوس کرتے ہیں جن کو نہیں خوشی محسوس ہوتی ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ ویڈیوز ہیں آپ یقین کرو یہ ویڈیوز بھی آپ کو پیسے کی صورت میں میر رہی ہیں ٹائم از منی اگر آپ اس پہ دیکھو تو میں نے عید میں تقریباً عید کے دنوں میں مجھے تقریباً میری ٹیم کو ہمیں ایک منٹ کی دو منٹ کی تین منٹ کی چار منٹ کی جو باتیں تھی کہ ہمیں دو منٹ دے دیں سر کے تین منٹ دے دیں اس سب کو جو میسجز اور ویڈیوز کی فارم میں یعنی کہ ویڈیوز کی فارم میں جو ہمارے سامنے آئیں وہ تقریباً ٹو ففٹی پلس تھیں اور اس میں جو قومن تھے وہ تین چاری سوال تھے جن کے جواب میں متدد بار دے چکا ہوں لیکن ان کو لگتا تھا کہ شاید ایک منٹ یا دو منٹ اتنا ورث نہیں کرتا آپ بھائی ایک منٹ بھی ورث کرتا ہے پلیز یار ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آپ سمجھا کرو آپ تھوڑا سا عمل کرنے کی عادت ڈالو سب چیزوں سے نکلنے کے لیے اب میں ایک پروفیشنل لائف کوچ ہوں ایک وائن ٹرینر ہوں موٹیویشنل سپیکر ہوں اور اینل پی ماسٹر پریکٹیشنر ہوں میں پروفیشنل یہ سب کام کر رہا ہوں میں کیا تھا اس سے آپ کو ایک جو ہے وہ آئیڈیا مل جاتا ہے لیکن اب میں کیا ہوں یہ میری ایڈنٹیفیکیشن ہے پہلا سوال تھا کہ کیا ہم ڈپریشن سے انزائیٹی سے بغیر میڈیسن نکل سکتے ہیں سر کی ایک ویڈیو دیکھی تو انہوں نے ہوپ دی تو کیا ہم نکل سکتے ہیں تو جس پہ میری ٹیم کہتی ہے جی آپ نکل سکتے ہیں میں نے بھی وائس میل میں جواب دیا پھر دوسرا سوال تھا کیسے نکل سکتے ہیں اس پہ بھی میں نے بتایا کہ اسی طرح دو روڈ میپس ہیں یا تو آپ ہم سے کوچنگ لے لیں یا آپ جو ہے وہ ہماری ویڈیوز دیکھ لیں دونوں کے دونوں آپ کے سامنے اور ان پہ عمل کرنا آپ کو ہی پڑے گا تیسرا جو تھا بڑا ہی زبردست قسم کا یہ سوال اور جواب ائی کی تھا سر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں عمل چھوڑتے ہیں تو پھر وہیں آ جاتے ہیں تو کیا عمل کرتے رہنا زندگی میں ضروری ہے جی ہاں بہت ضروری ہے میں آپ ہم سب انہی چیزوں پہ عمل کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور انہی پہ عمل کرتے ہوئے رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے تیسرا جو سوال تھا جس کے جواب میں یہ ویڈیو بن رہی ہے کہ ویڈیوز سے ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں یا ویڈیوز شروع کریں تو کہاں سے شروع کریں پہلی چیز تو یہ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو بیسکس ہیں جو آپ نے اینی کاؤسٹ کرنی ہی کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے پہلے تو آپ نہ سب سے پہلے to be honest ہو کے اپنی جو بھی problem ہے اس کو black and white کر لیں یہ یہ کیفیت جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے دیکھیں جو میرے پاس جو لوگ کوچنگ کے لیے آتے ہیں میں ان سے بھی یہی کرواتا ہوں ٹھیک ہے اور بدقسمتی کے ساتھ اور بلکہ ہمارے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ کبھی کسی کو تین سو ڈالر دے کے آئے ہوتے ہیں کبھی دو سو ڈالر دے کر آئے ہوتے ہیں اور چھے چھے مینے سال سال ان سے کوچنگز لیے ہوتی ہیں ان سے سیشنز لیے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ہماری طرف آتے ہیں ہماری وہ پچیس سیس ڈالر بھی ان کو فیس بہت زیادہ لگتی ہے اور پھر اس کے بعد کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی سیشن میں سارا مسئلہ حل ہو جائے یار ایسے نہیں ہو سکتا آپ کسی بھی بندے کے پاس بیٹھتے ہو اٹلیس اس کو وقت دیتے ہو وہ آپ کا وقت لیتا ہے ایک طرف آپ ایک بندے کو سال دے کر آئے اور دوسری طرف آگے پھر ایک بندے سے ایک دن میں انہی لوگوں کو کوچ کرتے ہیں جو کوچنگ کے لیے الیجیبل ہوتے ہیں کومن چیزیں پہلے اپنے آپ کو مارک اپ کر لو کیا کیا پروبلمز ہیں پھر کومن چیزیں نماز ریگولرلی بیسیس پہ پڑھنی ہے قرآن ریگولرلی بیسیس پہ پڑھنی ہے میڈیٹیشن ریگولرلی بیسیس پہ آپ نے کرنی ہے واک ریگولرلی بیسیس پہ کرنی ہے سیرٹونین رچ ڈائیٹ آپ نے regularly basis پہ استعمال کرنی ہے اس کے لیے میری ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ کو sleep کتنی ضروری ہے اس کے لیے میری ویڈیو بنی ہے جلدی آپ کو سونا ہے جلدی آپ کو اٹھنا ہے exercise آپ کو regularly basis پہ کرنی ہے exercise endorphins کو dopamins کو آپ کو dopamins کے level کو boost کرے گی dopamins کی ہے اس پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ کو تھوڑا وقت دینا پڑے گا exercise بہت ضروری ہے positive mindset positive self talk سے آتا ہے تو regularly basis پہ positive self talk کرنا بڑا ضروری ہے آپ یوگا بھی کر سکتے ہیں جو لوگ یوگا لیورز ہیں یوگا پہ بھی ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ series آنے والی ہے بڑی جلدی nlp techniques یہ اس channel کی سب سے premium techniques ہیں جو آپ میرے experience کے ساتھ اگر آپ nlp techniques بھی دیکھتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں اس پہ پوری ایک میری playlist بنی ہوئی ہے nlp techniques کے لیے میں نے میرے خیال سے چار سے پانچ coachings میں میں نے جن لوگوں کو تھا نا کہ fear of death اتنا زیادہ تھا کہ وہ medicine's کھا رہے تھے چھے چھے سال ساسا سال سے چار سے پانچ اللہ کا شکر ہے coachings میں ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو talk therapy یہ جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے انسان کے لیے بڑی بڑی چیزیں ہیں کیونکہ مسئلے کا حل کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں باغتے رہنے سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ آپ نے سارا کچھ کرنا ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا time دھو تین گھنٹے regularly basis پہ کچھ عرصہ نکالیں three to six months آپ کو لگنے ہیں آپ consider کریں گے three to six months کے بعد آپ کو چیزیں سمجھ جائیں گے اچھا basic چیزوں کے ساتھ سا کیسے کرنا ہے mind کو کیسے deal کرنا ہے کوئی thought الجھا رہا ہے اس کو کیسے sort out کرنا ہے mind کی optimum speed پہ کیسے اس کو لے کرانا ہے اور یہ سب کرتے رہنے کا نام ہے میں آج بھی exercise کرتا ہوں اگر میں کہوں جی میں تو ٹھیک ہوگا میں exercise چھوڑ دوں میں آج بھی meditation کرتا ہوں اگر میں کو meditation کرتا چھوڑ دوں میں long breathing کرتا ہوں breathing exercises کرتا ہوں realization کرتا ہوں میں positive self talk کرتا ہوں یار مجھے آپ سے زیادہ negativity کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے آپ سے زیادہ depression کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بیٹھا ہوا بندہ کی زندگی میں کوئی depression نہیں ہوگا یا اس کی زندگی کو کوئی challenge نہیں ہوگا یہ آپ کو لگ رہا ہے یار آپ سوچ رہے ہو یہاں پہ ایک بندے کو مفت میں time نہیں دھو گے نا قسم سے ایسی بدوائے دے گا آپ کی سوچ ہے اور قسم سے ایسی ایسے کمنٹ کرے گا آپ کی سوچ ہے پھر بندہ اس کے ساتھ کیا کرے یار وہ اس کو نہیں سمجھا سکتے آپ پھر انسان اندر سے ٹوٹتا ہے انسان اندر سے پریشان ہو جاتا ہے یہ depression کم depression ہے یار آپ کو at least سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی life کو صرف آپ change کر سکتے ہیں کوئی صرف آپ کو باہر سے بتا سکتا ہے سمجھا سکتا ہے میں کہ یہاں بیٹھ کے آپ کی life کی puzzle کو میں solve solve نہیں کر سکتا آپ ایک unique identity ہو آپ ایک الگ سے ہو آپ کی identification کچھ اور ہے آپ کی شناخت کچھ اور ہے میری شناخت کچھ اور ہے میرے گھر والے مجھے کسی اور نام سے جانتے ہیں آپ کے گھر والے آپ کو کسی اور نام سے جانتے ہیں آپ کی life میری نہیں ہو سکتی میری life آپ کی نہیں ہو سکتی آپ کے challenges میرے نہیں ہو سکتے میرے challenges آپ کے نہیں ہو سکتے ہم سب ایک نہ ایک جگہ پہ boundaries میں define ہے آپ کی boundaries الگ ہیں میری boundaries الگ ہیں لیکن یار ہم سب کو مل کے کرنا پڑے گا کس کے لیے اپنے لیے یہ ویڈیوز جو آپ دیکھتے ہو ان کے نیچے comments بھی پڑھا کرو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ جو comments کر رہے ہیں اب یہ نہیں کہ ہماری team ہماری team کتنے comments کر لے گی چلو مان لیا یار ایک بندہ کر دیا دو کر دیا انہوں نے تین کر دیا ہوں گے چلو چار کر دیا یہ جو سینکڑوں comments آ رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں میری team یہ کام کرے گی کہ وہ پیچھے بیٹھے لوگوں کی calls attend کرے گی آپ کو پتے ہیں ہمیں ایک دن میں کتنی calls آتی ہیں اور mostly لوگوں کا سوال کیا ہوتا ہے سر ایک منٹ فری چاہیے سر دو منٹ فری چاہیے سر تین منٹ فری چاہیے literally جب آپ professionally career کی بات کرتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا آپ کے اوپر پوری team کی responsibilities ہوتی ہیں اور ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہم سے ہی coaching لیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے ہم تو یار وہی بات ہے اس دور میں جو سچی بات کرے گا وہ جھوٹا ہے اور جو جھوٹی بات کرے گا وہ سچا ہے آپ کو یہ سرکھی border والے بندے زیادہ attract کرتے ہوں کہ بھائی میرے اندر تو یہ عادت نہیں ہے میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ یار میں میں اللہ کی عدالت میں سچا ہونا تو میں پھر سچا ہوں کہ بڑا مشکل ہے یار آپ کو سمجھانا آپ نے خود خود کو سمجھانا ہے چیزوں کو understand کرنا ہے میرے سے ناراض ہو کے کیا ہوگا میرا کیا جائے گا میرا تو کچھ نہیں جائے گا ہاں تھوڑی سی وقتی طور پر ہوگی کہ یار اس بندے کو سیدھا رستہ دکھایا یہ آگے سے میرے اوپر ہی آگیا چلو کوئی بات نہیں میں تو بھول جاؤں گا آپ نہیں بھولو گے یہ غلط ہے یار understand کرو ویڈیوز دیکھو ان پر عمل کرو دوسروں کی زندگی بدل رہی ہے آپ کی زندگی بدل جائے گی تھوڑا عمل کرو تھوڑا عمل کر لینے سے زندگیاں بدلتی ہیں انسان کی باقی میرے خیال سے اتنا کافی ہے ویڈیو کا اعتطام کرتے ہیں آپ پورا جہنا ٹائم دے اپنا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا خیال کی گابنا اسلام علیکم اللہ علام فیس